آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج میں اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے اتر پردیش کے اندر دو بڑے مسلم نے تا ایک منچ پر دکھائے دئے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے دیکش اسردین اوے سی اور پیس پارٹی کے سنستاپک ڈاکٹر محمد ایوب یہ دونوں لوگ ایک ہی منچ پر دکھائے دئے خلیل آباد ویدان سوا میں ایک کار کرم کو سمبودت کرنے پہنچے تھے اسردین اوے سی نے ڈاکٹر ایوب کے لیے باقاعدہ اپیل کی جنتہ سے کہ وہ ڈاکٹر محمد ایوب کو ووٹ کریں اور جنتہ ان کو جتا کر کے ویدان سوا بیجے دراصل یہ پورا معاملہ اب مسلم قیادت کا معاملہ بنتا جا رہا ہے اسردین اوے سی کی پارٹی جو کہ کافی پرانی پارٹی ہے لیکن اتر پردیش کے لیے نئی پارٹی ہے دوسری طرف ڈاکٹر محمد ایوب انساری کی پارٹی پیس پارٹی جس کی دوہزار آٹھ میں ہی صرف استحابنہ کی گئی تھی دوہزار نو کا چناو لڑی تھی لیکن بہت مضبوطی سے نہیں لڑ پائی تھی لوگ سوا کا چناو لیکن دوہزار بارہ کا ویدان سوا چناو پیس پارٹی نے لڑا تھا اور باقاعدہ ٹو پوائنٹ تھری فائی پرسنٹ ووٹ لے کر کے آئی تھی پیس پارٹی اور چار ودھائک بھی جیتے تھے جبکہ ماتر دو سو آٹھ سیٹوں پر ہی چناو لڑا تھا حالانکہ دوہزار سترہ میں یہ پارٹی کوئی بھی سیٹ نہیں جیت پائے اس کے پیچھے کی وجہ بھی بنی سب پارٹیاں ایک دوسرے سے گھٹ بندن کر لیتی ہیں لیکن جہاں پر مسلم لیڈرشپ دکھائی دیتی ہے ان پارٹی سے کوئی گھٹ بندن کرنے کو عام طور پر تیار نہیں ہوتا ہے جیسے آج کل موجودہ گھٹ بندن چل رہا ہے اس میں آر ایل ڈی جو پیس پارٹی سے کہیں کم ووٹ لے کر کے آتی ہے وہ گھٹ بندن میں ہیں لیکن پیس پارٹی کو موقع نہیں ملتا ہے آئی ایم آئی ایم کو موقع نہیں ملتا ہے دوہزار سترہ میں 38 سیٹوں پر آل انڈیا مجلی سے اتحاد المسلمین نے بھی اتر پردیش میں چناو لڑا تھا اچھے ووٹ لے کر کے آئے تھے لیکن جیت حاصل نہیں ہوئی تھی اب سو سیٹوں پر چناو اس بار لڑنے کا اعلان کیا ہے آل انڈیا مجلی سے اتحاد المسلمین نے تو دوسری طرف پیس پارٹی بھی دم خم لگانے کی کوشش کر رہی ہے حالانکہ چندر شیخ رنسے کے ساتھ جو ہے گھٹ بندن ہو گیا ہے پیس پارٹی کا اگر ادھکارک طور پر دیکھا جائے تو کیا بار اس طرح کی گھوشنائیں بھی ہو چکی ہیں اب دیکھنے یہ ہوگا کہ اتر پردیش کے اندر قریب 107 سیٹ ایسی ہیں جہاں پر مسلم آبادی 30 سے 35 پرتیشت کے قریب آتی ہے جبکہ 47 سیٹ ایسی ہے جہاں پر مسلم آبادی 40 پرتیشت سے جازہ ہے اور ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے حالانکہ تین چرن ہو چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ رنگ کس حد تک کھلتا ہے اور کیا آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اور ڈاکٹر محمد عیوب کی پارٹی پیس پارٹی مل کر کے آنے والے وقت کے لیے کوئی ایک نیا راستہ کھول سکتی ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لئے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ